اگر تم اللہ کی عبادت نہ کرتے بتائیے آگ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے روشنی دینا حرارت دینا پانی کی تخلیق کا مقصد کیا ہے پیاس بجھانا ناپاکی کو دور کرنا درخت کی تخلیق کا مقصد کیا ہے پھل دینا اب سوال یہ ہے کہ درخت اگر پھل دینا چھوڑ دے سایا دینا چھوڑ دے آگ حرارت دینا چھوڑ دے جلانا چھوڑ دے پانی پیاس بجھانا چھوڑ دے تشنگی بجھانا چھوڑ دے پاکی دور کرنا چھوڑ دے تو گویا کہ جس مقصد کے تائیں اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں کر سکا وہ مر گیا اور جب درخت سوک جاتا ہے تو انسانوں کی نگاہوں میں اس درخت کا کوئی ویلو نہیں ہوتا کاٹ کر کے اسے چولے میں ڈال دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اس کو قبر کب تک رہتی ہے جب تک وہ پھل دیتا رہے یعنی اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا رہے تو تمہارا مقصد تخلیق کیا ہے اللہ نے فرما دیا سور زاریات میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تبارک و تعالی نے تمام جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں یہ مقصد تخلیق کا انسانی ہے اگر انسان اپنی اس مقصد تخلیق کو بھول جائے سمجھو وہ مر گیا بتاؤ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہوں میں تو یوں بھی بے غواقت ہو جاؤ گے وہی بات یہاں کہی گئی ہے قُلْ مَا يَعْبُونَ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَى دُعَاؤُكُمْ اگر تم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اللہ کو کیا پڑھی ہے کہ تمہیں قدر کی نگاہ سے دیکھے تمہیں وزن کی نگاہ سے دیکھے تم تو اس کی نگاہ میں خرمہرہ کی حیثیت نہیں رکھتے کوڑی اور خضفریزے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے